ملو گائز تو ہمارے اس ویڈی کا ٹاپک ہے یہ پیشن فلاور راکھی بیل جو کی کافی یونیت سا پلانٹ ہے اور بلکل راکھی کی طرح اس میں فلاورز آتے ہیں ایسے کرشن کمل بھی کہا جاتا ہے تو کرشن کھول شاید ایسے کچھ نام ہے تو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ ایک دو تین چار چاروں کے چاروں پلانٹ میں نے کٹنگ سے گروہ کیے ہیں اور اب ان کی گروہ چل گیا ہے تو مجھے ویسے میں نے فرس ٹائم یہ والے کٹنگ سے گروہ کیے تھے تو کچھ آئیڈیا نہیں تھا کتنی جلدی یہ گروہ ہو پائیں گے یا نہیں لیکن یہ پلانٹ بہت ہی سکسسپلی گروہ کر رہے ہیں کافی فاسٹ اور پوری فریش بھی دیکھیں چاروں کی چاروں کٹنگ کافی اچھے سے چلی ہیں اور ان چاروں کٹنگ کو فیلحال میں اسی میں رہنے دوں گی کیونکہ اگر ایک ایک ویل کو بڑھائیں گے تو کافی ٹائم ہی لگ جائے گا بوشی ہانے میں تو اس لیے میں ان چاروں وائنز کو کٹھے رکھوں گے تو یہ اگر کوئی اس کو جگہ مل جائے جیسے کوئی بھی دیوار کے آر پار یا پھر کوئی گریل مل جائے کچھ بھی مل جائے ایسے کلائن کرنے کے لئے تو یہ کافی مطلب کی لمبی لمبائی تک جاتی ہے تو اگر اسے کوئی سہارا مل جائے اگر ان کیس تو پھر یہ جیسے کی نرسٹیز میں ملتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں اس میں وہ کوئی اس کو سہارا دے دیتے ہیں چھوڑے سے چھوڑے سے چھوڑے سے چھوڑے سے چھوڑے سے چھوڑے سے بڑھا سکتے ہیں لیکن کافی بوشی ہوتی ہے وہ راؤنڈ شیب میں گھومی ہوتی ہے اور فلار سے دیکھتے ہیں وہ سارے باہر کی طرف دیکھتے ہیں اس میں تو اگر آپ کے بھی آس پاس یہ کوئی پلانٹ ہے تو آپ بھی اسے کٹنگ سے ایزیلی گرو کر سکتے ہیں اور جو اس میں کلرز آتے ہیں وہ لائٹ بلو ڈارک پرپل اور ریڈ کلر میں یہ فلارز آتے ہیں اس کی تین کلرز ہوتے ہیں لیکن یہ والا بلو کلر کا ہے تو اگر کہیں سے مجھے اگر نرسٹی میں جو اس کی پوسٹ ہے وہ راؤنڈ 300 350 اور اور بھی کچھ فیمس نرسٹی ہے تو 500 تک اس کی پوسٹ جاتی ہے لیکن وہ کافی بوشی ہوتی ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا ایسے ایک مہینہ لگ جائے گا اس کو پورا کور کرنے کو فور میں تو اس میں یہ بوگنویلیا کی کٹنگ تھی جو کافی ٹائم سے تھی تو وہ کٹنگ سروائب نہیں کی تھی کیونکہ یہ دھوپ میں بڑا تھا پلانٹ تو اسی کے مطلب میں تھوڑا اس کو سہارا دے کے کوئی روپ بغیرہ کا تو اس کو چڑھاؤں گی تو کافی مطلب کی ایزیلی گرو ہو جاتی ہے کوئی اس میں ایسا نہیں ہے تو ایون کی میں نے اس پار کوئی ہنڈرز آف کٹنگ لگائی ہوں گی اور بہت سارے پلانٹ بھی ایڈ کی ہیں اور کٹنگ سے بھی بہت سارے لگائیں تو وہ سارے کی سارے کوئی ایک کا دکہ کوئی کٹنگ چھوڑ کے سارے کی ساری کٹنگ بہت ہی اچھے سے چلی ہیں بہت ہی اچھے سے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ والی کٹنگ بھی چل جائے گی ہمیں مطلب کی صرف ہم ٹائل لے رہے ہوتے ہیں وہ کٹنگ بھی بہت اچھے سے چلی ہیں کیونکہ اس پار جو یہ اپریل میں کا منتھ رہا ہے اس میں بارشیں رہی ہیں ہمیڈیٹی مینٹین تھی اور جو وہ ٹمپریچر تھا وہ کٹنگ کے لیے بلکل سوٹے بل ٹمپریچر تھا اس لئے ساری کٹنگز کافی ہیلتی کٹنگز رہی ہیں اور کافی جلد انہوں نے گروہت بھی لیئے اور اس کے بعد اس میں جو لگا ہویا ہے یہ بجے دنتی کا پلانٹ ہے کافی بڑا ٹری بن جاتا ہے لیکن میں چھوٹے چھوٹے کٹنگز لگاتی رہتی ہوں تو یہ مطلب کی میں کٹنگز اس کی کیپ بھی کرتی رہتی ہوں جب اس کی روٹنگ ہو جاتی تو لگ پورٹ میں لگا کے کیونکہ جو ایسے ہربل پلانٹ ہیں وہ زیادہ نرسریز میں نہیں ملتے ہیں تو ایسے پلانٹ مجھے ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ ملے جو پیسٹ وغیرہ میں بجردنتی ہوتی ہے اس کا یہ پلانٹ ہے اور سردیوں میں وائٹ فارنگ ہوتی ہے اس میں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی ہیوی امانٹ میں فارنگ ہوتی ہے اور جو باہر میں ایک پاس کافی بڑا اس کا ٹری ہے تو وہ دکھاؤں گے میں آپ کو اور یہ ہے نیٹل پلم کروندہ کا پلانٹ اس میں سٹار شیپ کے وائٹ کلر کے فارز آتے ہیں اور اب یہ کافی گروت پہ ہے یہ دیکھیں اب اس کی پتیاں اگرہ کافی نکل رہی ہیں تو یہ پلانٹ کافی اچھے سٹل رہا ہے اور یہ والا پلانٹ جو ہے یہ لگائی کسی کی کٹنگ ہے مجھے لگ رہا ہے اریلیا کا کوئی پلانٹ ہے یہ اریلیا کا پلانٹ کوئی لگ رہا ہے مجھے اریلیا کی میں نے تین چار وائٹس کی کٹنگز لگائی تھی تو انہی میں سے کوئی یہ کہہ یہ اور کل میں نے ازیلیا کی کٹنگز لگائی تھی وہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ازیلیا بلکل ڈائنگ سٹیٹ پہ تھا مرنے والی کنڈیشن اس کی ہو گئی تھی تو میں نے اس کی کٹنگز لگا دی پھر ہنجی دیدی کو بتا نیل ایسے کیسے کیا ہو گیا اور مطلب کہ زینیا کی بھی ابھی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جو آپ کا کولیس ہے کولیس آپ سے کتنا مرچ اس کی کٹنگز لگائی ہے وہ ہر ٹمپریچر میں اس کی کٹنگز موسٹلی ہو جاتی ہیں بس اس کی کٹنگ کو بس ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایک بار پانی ڈالنا ہے بار بار اوبر واترنگ نہیں کرنی ہے نی تو دروائز اس کی جو ٹہنیاں سے ہوتی ہیں وہ گل جاتی ہیں تو اتنا بچاہ اس میں کرنا ہوتا ہے اور یہ سکھ شانتی کا پلانٹ اس کی کٹنگز اتنی لگ جاتی ہیں ایزیلی اور یہ جو اس کا سیزن کافی گروئنگ پیریڈ ہے اور کافی گرین پلانٹ ہوتا ہے کافی فریشنیس فیل کرواتا ہے اور ویسے ہی وہ شب ماننا جاتا ہے گھروں میں سکھ شانتی کا پلانٹ تو وہ بھی اگر آپ کو کہیں ملے تو آپ اس کی کٹنگز لے ہی اور پارک وغیرہ ہمیں ایزیلی مل جاتا ہے ویسے ہی میں تو نرسری سے لے کے آئی تھی وہ تو اسی سے ہی پھر میں نے کٹنگ سے کافی پلانٹ وہ بنا لیا ہے تین چر پلانٹ اور کافی اس کی جو لیز ہیں بہت فریش رہتی ہیں بہت دارکر ٹون میں ہوتی ہیں تو بہت پیاری لگتی ہیں اور اس کے علاوہ میں کسی اس کی بات کر رہی تھے بھی ہاں جیسمن جیسمن بہت ہی ایزیلی مل جاتی ہے اور کٹنگ سے بھی بہت ہی ایزیلی گروہ ہو جاتی ہے اور یہ تھی پیشن فلار کے بارے میں جی اور ہاکسوں کی جلدی جلدی یہ فلارنگ کریں اور پھر میں وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تین پلانٹ تھے کون کون سے ایک یہ کرشن کمل ایک بھرم کمل میں لے کے آئی ہوں اور ایک اور ہوتا ہے نیر کمل ہوتا ہے شاید پتہ نہیں کیا نام ہوتا ہے تو وہ شاید وارٹر پلانٹ ہوتا ہے شاید تو وہ نہیں ہے میرے پاس لیکن یہ دو ہیں تو وہ بھرم کمل کا بھی مجھے جرور تھا کہ میں لے کے آؤں گی تو وہ لاسٹ منت میں مجھے مل گیا تھا وہ تو وہ پتیوں کے آگے پتیاں پتیاں نکلتی ہیں وہ بھی کافی یونیک سا پلانٹ ہے جیسے بھی یہ بھلا پلانٹ ہے اور یہ پلانٹ ہو گیا سکھ شانتی کا پلانٹ ہو گیا اپراجیتا کا پلانٹ ہو گیا اپراجیتا میں میں تین چار کلرز آتی ہیں تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں وہ بھی تو بہت شیئر میرے پاس ہیں اور جتنی جلدی ہوئے وہ نرسٹری سے میں اور لے کے آؤں گی فلحال نرسٹری والوں کے پاس پلانٹ تھے لیکن میں پھول نہیں کھلے ہوئے تو پتہ نہیں چل پا رہا تھا کون سے پھول ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں کیسے آپ اسے گروہ کر سکتے ہیں کیسے آپ اسے جلدی سی جلدی بوشی بنا سکتے ہیں تو اور ڈریسینہ بھی بہت چل دی گروہ ہو جاتا ہے کٹنگ سے اگر آپ کی ڈریسینہ پلانٹس کافی لہگی سے ہو گئے ہیں کروٹن پلانٹ کافی لہگی سے ہو گئے ہیں تو ان کو کٹ اوف کر کے آپ ایک تجھ سے کٹنگ سے نئے پلانٹ بنا لیجئے اور جو آپ کی مدر پلانٹ ہوں گے وہ بھی کافی بوشی بن جاتے ہیں کافی اچھی لوگ دیتی ہیں آ جاتی ہیں ان میں تو بھی گائز یہ تھی اس پلانٹ کے بارے میں نولیج اور یہ کروٹن نٹل پلم اس میں کافی چھوٹ چھوٹے آتے ہیں فلارز سٹار شیپ کے لیکن بہت ہی پیارے ہوتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور جلدی ملیں گے مور ویڈیوز کے ساتھ بحق 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 ہے